اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیر حریر سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں خیر حریر سے ہیں اور جی آج میں آئی ہوئی ہوں سپر مارکیٹ لیدل میں بہت بہت دنوں کے بعد کیونکہ یہاں سے کچھ بھی خاص لینا نہیں تھا گروسری جو ہے میں زیادہ تر اپنے قریبی جو مارکیٹ گھر کے قریبی ہے دیا میں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں وہیں سے شاپنگ کا لیتی ہوں اور یہاں پہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے بریڈ وغیرہ جو کا جو اریا تھا وہاں پہ میں آگئی تھی کیونکہ یہاں پہ بریڈ اور کرویسن وغیرہ بلکل فریش انہوں نے بنا کر رکھے ہوتے ہیں کرویسن یہاں کے جو ہے نا وہ آئیاز کو کافی زیادہ پسند ہے بٹر کرویسن تو وہ میں نے یہاں سے لے لیے تھے اور بریڈ وغیرہ بلکل فریش جو ہوتے ہیں نا مطلب انہوں نے مشینیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں تازے بنا کر دن میں کئی دفعہ بناتے رہتے ہیں تو آپ کو فریش مل جاتے ہیں گرم گرم اور اس کے علاوہ مجھے لینے تھے میٹریس کورز اور یہ بھی میں نے اس کے میکزین میں دیکھا تھا تو میں اسی لیے یہاں پہ آگئی تھے ورنہ نورملی جو ہے وہ لیڈل پہ میرا کوئی خاص چپ کر نہیں لگتا کوئی چھوٹی موڑی چیز لینے ہو گروسری کی تو وہ ہزبینڈی لے کر چلے جاتے ہیں تو یہاں سے میں نے میٹریس کور لے لیے تھے کافی اچھے ہوتے ہیں اور پرائیس بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور کپڑا کوالیٹی جو ہوتی ہے ان کے کپڑوں کی وہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے بچوں کے بھی کپڑے جو ہے نا آتے رہتے ہیں ابھی کچھ دنوں میں ان کا نیا میکزین بھی آیا ہویا ہے تو جو سردیوں والے بچوں کے کپڑے ہیں وہ آ رہے ہیں تو مجھے مومین کے لیے کچھ ٹراؤزرز بگیرہ لینے ہیں جو کہ مجھے اچھے لگ رہے تھے میکزین میں تو انشاءاللہ میں چکر لگاؤں گی دو سپٹیمبر کو آنے ہے تو تب جا کر دیکھوں گی تو جی ہم لوگ گھر واپس آ چکے ہیں اور واپس آتے ہی لنچ کی تیاری کر رہی ہوں صبح ہی جلدی چلے گئے تھے ناشتہ کرنے کے بعد تاکہ جلدی سے کام جو باہر کہے وہ ختم ہو جائے اور چکن جو ہے وہ میں شام کو لے کر آ گئی تھی تو کلین وغیرہ کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور میں بنا رہی ہوں چکن کریلے کریلے کوشت جو ہے بیف یا مٹن کے سافت تو کئی دفعہ بنتا رہتا ہے تو مزے کا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن چکن کے سافت اس کا ٹیسٹ بہت بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے جو چکن کا تھوڑا کڑوا ٹیسٹ آتا ہے کریلوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ مزے ہوتا ہے تو آج میں وہ ہی بنا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں تیل ڈالا ہے تقریبا یہ ون اینڈ ہاف کپ تیل ہوگا کیونکہ کریلیں فرائی کرنے کے لئے اب بھنڈیاں کچھ بھی بنایا ہے تو اس میں تیل کافی زیادہ جو ہے نا یوز ہوتا ہے تو اس میں میں نے ایسے ہی مطلب فریز کیے ہوئے جو کریلیں فرائی کر لیا تھا اور بہت زیادہ کالی نہیں کرتی کچھ لوگوں جو ہے نا بہت بہت زیادہ اس کو جلا دے دیتا کہ کڑوا پن ختم ہو جائے تو اتنے زیادہ جب آپ کریلوں کو فریز کر دیتے ہیں نا تو ان کا کڑوا پن تقریبا ختم ہو جاتا ہے لیکن ہلکی سے جو کڑوا ہٹ ہے نا وہ مجھے کافی زیادہ پسند ہے کریلوں کی تو میں ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں فرائی کرتی کہ ان کا ٹیسٹ ختم ہو جائے اور فرائی کرنے کے بعد میں نے ان کو لگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ابھی جو ہے اسی تیل میں جو ہے میں جو ہے پیاز ڈال کے ان کو کال لوں گی فرائی اور دوسری طرف اون میں میں نے بچوں کے لیے چکن جو ہے وہ بیکنے کے لیے لگایا ہوا ہے کیونکہ وہ کریلوں والا چکن یا کریلے تو بلکل نہیں کھائیں گے تو ان کے لیے جو ہے وہ میں لگ سے بنا رہی تھی رات کو ہی یہ بھی میں نے ساتھ میں جو ہے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تاکہ ایک تو ٹائم کی بچے تو اور دوسرا جو ہے اس سے اگر آپ ایک رات کے لیے کوئی بھی گوشت بغیرہ جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ مزیک ہوتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے تو پہلے میں نے چکن نکال کے دیکھ لیا تھا وہ بلکل اچھے سے کوک ہو چکا تھا بس زیادہ وائٹ وائٹ اس کا کلر آ رہا تھا تو میں نے پھر اوپر سے جو ہے وہ ایلمونیو فوائل اٹھا کر اس کو پانچ منٹ کے لیے بس دوبارہ سے بیکا لیا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر جو ہے نا وہ گولڈن سا ہو جائے اچھا لگے دکھنے میں اور یہ دکھیں ابھی بس ریڈی ہو گیا میں بچوں کو لنچ جو ہے بس کار دوں گی تاکہ ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے اور وہ گرم گرم لنچ ہی اپنا انجوائے کٹ سکیں اور ہمارا کھانا جب ریڈی ہوگا تو پھر ہم کھانا کھا لیں گے بچوں کے لیے میں نے سویٹ کون بھی بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تاک وہ بوائل نہیں ہوئے تو ان کو بس میں بعد میں پھر وہ دے دوں گی ان لوگوں کو لنچ ساہو کرتے کرتے جینا پیاز دیکھیں ہمارے تھوڑ اسے زیادہ براؤن ہوگئے ہیں لیکن کوئی بھی پرابلم نہیں ابھی جیسے ہی چکن ڈالیں گے تو وہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اور مکس ہو جائیں گے اس کے اندر اور پیازوں کے ساتھ میں نے ڈال دیا تھا ایک ٹکڑا جو ہے وہ دارچینی اور دو جو بڑی الائچی ہوتی ہیں وہ بھی ڈال دی تھی ویسے اگر آپ خالی کریلے شروع ہوا تو میں نے اس کے اندر لسن کا ایک چمج وہ پیسٹ ڈال دیا تھا ادرک نہیں ڈالا کیونکہ کریلے کافی مطلب کڑوے ہوتے ہیں تو اس میں ادرک کی زیادہ مطلب ضرورت نہیں ہوتی ہے ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی سپائیسیز جن میں سالٹ ہے سالٹ ٹیسٹ اور ریڈ چیلی پاورڈر مسالوں کا ٹیسٹ آجائے اور اس کے بعد میں نے ٹو میڈیم سائز ٹومیٹو لیے تھے اور دو ہری مرچیں وہ بھی پاری کٹ کر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا علاقہ جیسے مطلب مکس ہو جائیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ہم کور اور پھر میں نے کور ہٹا کر اچھ سے چک کر لیا تھا بہت اچھے سے بھون چکے تھے تماؤٹر جائیں وہ بلکل مکس ہو چکے تھے تو اب میں ایڈ کر رہی ہوں یوگرٹ تقریبا جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو میں اس کے اندر یوگرٹ ڈالا ہے یوگرٹ اور فرائی ہوئے ہیں زیادی بات تو اتنا زیادہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ دونوں کا چکن کا اور کریلوں کا ایک دوسرے میں اچھے سے جزب ہو جائے اور ہمارا چکن کریل کا سالن جو ہے وہ بہت بہت مزے کا بنا تھا رائے چکن بناتے ہیں یا نہیں تو جی اب ہم لیتے ہیں میٹرس کور دیکھنے میں کافی اچھے سائز بھی ٹھیک تھے اور یہ ایجسٹیبل ہیں تو ایزی لی میٹرس پی ایجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ میں اپنے روم کے لیے لے تھی کیونکہ مومین اتنے زیادہ ہم لوگ ٹائم ویسے روم میں سپینڈ نہیں کرتے سارا دن ہم بائی لیونگ روم میں رہتے ہیں اور بس سونے کے لیے زیادہ تر روم میں آتے ہیں یا پھر کبھی کبھار ہے روم میں بیٹھ جائیں ورنہ نہیں تو اتنے زیادہ جو ہے مطلب گندے تو نہیں ہوتے لیکن بچے ہزار ایسی بات ہے تو بچے کچھ نہ کچھ اوپر گرا بھی دیتے ہیں تو اس لیے بچاؤ کے لیے میں نے اس کے اوپر کور لگا دیئے ہیں اور یہ دیکھئے اچھا سا مطلب فٹ آ گیا تھا وائٹ کلر کا میں لیا تھا ہزبین کہہ رہے تھے کوئی اور کلر لیلے ہوں وہی ٹھیک لگے گا اور جی یہ ہے ازلان کے بیٹ پہ اکثر اس روم میں کافی بچے بی چھوٹی ہیں تو آ کر بیٹ جاتے ہیں سبق وغیرہ جو ہے وہ قائدے کا یہ پہ پڑھتے ہیں آ کر تو اس کا بھی مجھے ڈار تھا کیونکہ جاتے اکثر ہٹ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے پھر سکن کلر کا لے لیا تھا کیونکہ وائٹ تو پھر وہی بات ہے بچوں کے پاس جلدی گندہ ہو جاتا تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے جو میٹرس ہے وہ بچا رہتا ہے گندہ نہیں ہوتا اس کے اوپر کچھ گر بھی جائے تو اتار دوسرا یہ کہ بیڈ شیٹ ہوتی ہے مطلب اس کے اوپر جس طرح زیادہ فیسلتی رہتی ہے اس طرح پھر فیسلتی نہیں اور یہ کور جو ہیں یہ میں لے کر آگی تھی دوبارہ سے سوفے کے لئے کور نہیں ہے مطلب یہ ایک بیڈ شیٹ ٹائپ ہی ہے چادر ہے جو کہ آپ جس کا ملٹی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بیڈ پر بچھا لیں یا پھر سوفے پر لگا لیں تو ابھی میں پھر یہ والی لے کر آگی تھی سوفے کے لئے کیونکہ وہ کمبل مجھے میرا مائنڈ چینج ہو گیا تھا کہ میں لگا کر دیکھے دینا تو وہ کافی فسلنے والے تھے کہ وہ بار بار اترتے رہیں گے تو رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ